انہوں نے بے دردی دینال تین قتل کیتے نے وہ قتل کر کے تو اتھا ہی سوٹ گئے نے جندرہ مار کے رسیاں دینال میں جسے نے جا کے دیکھا ہے میری تیہیزی لاش بجی ہوئی سی السلام علیکم جی میں ورسالان عظم اور آپ کو اپنے یوٹیوب اور فیس بک پیچ میں خوش آمدید کہتا ہوں لاہور کے علاقے مغل پورا میں ایک بہت افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے ایک ہی خاندان کے تین لوگوں کو جو ہے وہ موت کے گھاٹ اتار دیا گیا ایک بھانجے نے اپنے سگ مامو ممانی اور اپنے کزن کو تیز دھار آلے اور گلیاں مار کر قتل کیا اصل کہانی کیا ہے کیوں قتل کیا گیا کیوں اس 35 سالہ شخص نے اپنے خاندان کا جو ہے اپنی خاندان کو بربادی کی طرف دھکیلا یہ والد موجود ہیں اس بچی کے ان کا دماد قتل ہوا ان کا نواسہ قتل ہوا ان سے جانتے ہیں کہ آخر جو ہے کیا وجہ تھی اور یہ ہم اپنی ویڈیو سے پیغام بھی دینا چاہیں گے کہ خدارہ خدارہ اپنے غصوں کو اپنی جو جھگڑے ہیں ان کو دیکھئے ان کو کنٹرول کیجئے ان سے جانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اصل کہانی کیا ہے انکل ام آپ کے اس غم میں برابر کے شریک ہیں جو آپ پہ گزر رہی ہوگی اس چیز کا احساس آپ کو یہ ہوگا یقین جانئے بہت دکھ کا محول ہم نے دیکھا ہے پورے محلے میں دکھ کا محول دیکھا ہے یہ کس دن کا واقع ہے یہ چھے طریقہ واقع ہے بروز منگل اور یہ اطلاع ملی کہ میری بیٹی میرا دماد میرا نواسہ اگوا کر کے وہ ان کا بانجہ لے گیا ہے آپ کے دماد کا تو ہم گئے ادھر اور یہ ہی پتہ چلا جی وہ لے گیا ہوا ہے ابھی باگ دور کر رہے ہیں اس کے گھر والے بولنے میرے دماد کے کہ پتہ چل جائے گا ہم بیٹھ گئے ادھر گھنٹا ڈیڑھ گھنٹا گزرا ہے تو پولیس آ گئی ہے تو بعد میں پتہ چلا ہے کہ جی نیچے گلی میں بہت پولیس آ گئی ہے گھراج کھول رہی ہے تو میں نیچے آ گیا گلی میں اندر پولیس چلی گئی میں کہ ابھی میں ہی اندر جانے میں میرا جوائیدہ گھراج ہے کسے ہوتا تھے نہیں لیکن انہوں نے میں انہوں اندر نہیں جان دیتا وہ صبح پھر وہ باہر نکلے نے انہوں نے پوچھے ابھی انہوں نے لوائکین کے رہے نے وہ پھر میرے جوائیدے دو پر آسان وہ گئے ہوئی نے میں ایسا انہوں نے کہا جی ایسا ایسرا ایت والے جی رہے تینے بندے تسری کہہ رہے ہیں انہوں نے اگوا ہوئے انہیں وہ اگوا نہیں ہوئے وہ اندر قتل ہوئے پہنے بہت پھر وہ دیکھے اب بیٹی نو وہ پہلے سی وہ اس تو بعد اور پتر سی پھر اور میاں سی میاں میرے نو ایتے انہوں نے گولی ماری ہے اور میرے نواسے نے انہوں نے ایشا رکھ جی رہے کٹ دیتی ہے چھوڑے نال اور میری بیٹی نے انہوں نے لو ایدہ رہاڑ ماریا ہے ایتھے دماغ اچھی اور چھوڑا ماریا ہے اور ایسا رہا انہوں نے بے دردی دے نال انہوں نے قتل کی تے نے وہ قتل کر کے تے اتھے ہی سوٹے گئے انہوں نے جندرہ مار کے رسیاں دے نال میں جسے نے جا کے دیکھا ہے میری تیہیزی لاش بجی ہوئی سی اچھا چچا جی میں نو اے دسو کہ اے سارا معاملہ کس جگہ تے پیش آیا سی جڑے انہوں نے کتے مار کے سوٹے آ گیا اے جگہ ہے یہ میرے جسے بیٹی رہن دی ہے نا میری بیٹی دے نال کا رہے جگہ ہی ہے گھراج چھتیا ہے اوچھے میرا دماغ سینا اے بیٹرییاں دا کم کردہ سی اور اے بیٹرییاں چارج کر کے کرایتے دندہ سی اے فروٹ بیچنالیاں ریڑیاں نہیں انہوں اور سارا دین اے مصران کے اسے کامی چی تے رات نوں جاندہ سی سارے نوں بیٹرییاں دے آندہ سی تے پھر راتی جا کے بارہ مجھے تو بات وہ بیٹرییاں کٹھیاں کردہ سی کیونکہ روڑ دے ہوتے رہا ساری لوگ جے رہنے نا اے فروٹ آلیاں ریڑیاں بارہ ایک بجے دکھر چل دیاں رہن دیاں دو بجے دکھر تے پھر رہنے کلو بیٹرییاں لے آ کے کار رکھ دا سی تے پھر چارجنگ ٹوڈنگ لے آ کے تے بچیاں سے وہ تے اپنے لے آ کے بچیاں سے کو لیٹ دا سی اچھا انکل جس شخص نے مارا ہے ٹھیک ہے پہلے بھی کوئی ماضی ہے چھوی کوئی انہیں اس طرح دا کو کام کیتا ہے یا ماضی چھوی انہیں کوئی جڑا ہے اس طرح دی کوشش کرن دی کوشش کیتی ہے نہیں 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 یہ گا باقی ماضی دا سننے چاہایا کہ آوارہ ہی چھوی کاروبار پتہ نہیں کی کار دا سی کی نہیں ہے تھے کاروالے اندے کارالے کی کہندے نہیں ہوئے کارالے انہا تھاڑی کوئی گلبت ہی نہیں نہیں کوئی پشتاوہ یا انہوں نے کوئی مافی آکے مانگی ہوئے تاڑے کارو اے تو ذکر ہوئے سنیا ہے ویکھیا نہیں لیکن جسے لئے ایسی ٹھانے گئے ساں اسے لئے والدہ جی رہی ہے اسے ٹھانے بیٹھے ہی تھی تو والدہ نے جا کے پولوس نے اطلاع دیتی ہے کہ میرا پتر میرے پرانو میری پرجائی نو میرے پتیجے نو قتل کر کے چلا گیا ہے انہاں نے پھر ماں نو پھڑیا ہے کتھے چلا گیا ہے تو ماں نے تصدیق کیتی ہے کہ چلاو پھر او تھے گا جے تو ماں نے گرفتار کر رہا ہے پھر وہ گرفتار ہو گیا ٹھیک ہے اورہ جرہ ساتھی سی جنہیں میرے مثلا کے نواز سینو قتل شاہرہ کٹی ہے وہ بھی گرفتار ہو گیا ہے انہاں نے اس چیز دا اقرار کیتا ہے کہ ایسی جڑا ہے جڑا نا ساڑے کو لے معاملہ ہویا ہے پولوس نے دیسیا ہے کہ انہیں رہ کیا ہے اچھا میں نوے دسو کی وجہ کیسی کوئی وجہ کوئی ذاتی رنجش سی کوئی جگہ دا معاملہ سی کیسی تو انہوں کی لگ دا حقیقت کی لگ دا دیکھو جی اے ہوئی گالے سنیئے کہ جسے میرا جوائی بیٹھا ہے اے جوائی سی جڑی سی نا اوری ماندی سی ہی سا دیتا ہے اے اوری مثلا کے ماندہ اورہ جرہ پن ہے وہاں سی میرے جوائی دا اورے نال اوری کوئی پیسے ہیں دا لیند دین سی میرے جوائی نے پیسے لینے سار وہ اتھے بیٹھا ہے سی کم کر رہا ہے سی اپنے بچیاں دی روٹی کمار رہا ہے سی انہوں نے کتنا دا ہویا ہے پیسے دے تو میں سمان چکا میں بار جا کر دکان لے لہا ہمارے کامشم کرا اپنے بچیاں دی روٹی لگی ہے پتہ نہیں ہو رہے تو باز کی ہو ہے کی نہیں میں تو اندر سے ہے نا کہ آپس ہی چی لڑتے سار میں آپس ہی چی لڑتے سورہ سفائی ہوں دی سی میں کدھی نہیں سی جا کے لڑتے سورہ سفائی کریں انکل جی زیادہ تر ساڑے معاشرے چی جڑے معاملات نے نا اس زمین دی وجہ تو پیش آن دینے زمینی تا اور تے نا لیند دینے پیسے لیند دینے تو انہوں کی لگ دا ہے کہ جڑے بزرگ ہون دینے یا جڑے وڈے وڈے دینے وہ اپنی زندگی چی اپنی حیاتی چی وہ فیصلے نہیں کر کے جاندے جڑے کیس انہوں نے بچیاں اتفاق نہ لکھ جگہ تے بٹھا دینے تو انہوں کی لگ دا ہے یہ سارا معجرہ کی تسی کی سمجھ دیو میں دیکھے آج یہ ہوئی چیز ہے کی ہے کہ آج جی مصرح کے میرے جوائی دے نال انہوں نے تلکات بلکل اچھے سار پھر انہوں نے آپس ہی کلڑائی چکڑے ہو گیا پھر انہوں نے آپس تو ملنا کلنا بند کر دیتا لیکن یہ جوائی جی میرے دا پانجا ہے پنیمہ میں پیسے دا جرہ کو لیند دین سی میرے جوائی نال میرے جوائی نے پیسے دیتے سی وہ مطالبہ کر دا سی میں پیسے دے میں سمان تیری جگہ تو چکلن اچھا آخری چھے قانونی کاروائیان دا داست دیو تے کی اپیل کی کرنا چاہو گے اپیل ایک ہوئی ہوگی کہ اللہ پاک سانو انصاف دو میری اپیل جرہ کو کرنگا انصاف کروا دے بس انصاف کروا دے آخری چھے انہاں لوگانو بھی پیغام دے دیو کہ جیڑے لوگ زمین پیسے انہاں دی بنیاد تے کام کر دینے انہاں آجتے کی پیغام دے ہوگی میں انہاں نوے ہوئی کہوانگا کہ چھر دیو سارا کچھ اتھے رہ جانا ہے خالی آتے جانا جے کہ انہاں بچیاں وہاں سے تُسی سوچو گے انہاں بچیاں سے مارو گے اوہ بچے ہی تو آڈے کھلو گے تو آڈا نا روشن نہیں کرنگے بدنام کرنگے آج کل اے اوہ معاشرہ جا رہے ہیں کہ جیڑا باپ نیک نمازی پریز گا رہے اور پتر لفنگا تے بدماش ہے جیڑا بدماش ہے اور جیڑا ہو گئے تو گلی کوئی نہیں ہوں دے نیک شریف کرانے دی بات ہے ناظرین تمام تر کہانی آپ نے ملائزہ کی اہل علاقہ جو ہے اس وقت یہاں پہ جو ایک فضاء ہے وہ سوک کی فضاء ہے اور ان کا پورا جو گھر ہے وہ ایک ویرانی کا منظر پیش کر رہا ہے ایک ہی گھر کے تین لوگ جب اس دنیا سے چلے جائیں اور انہیں بے دردی سے جب مارا جائیں تو یقین جانئے ایک بڑی سوگوار اور یہ زندگی بھر کا ایک جو ہے نا ایک فضاء بن جاتی سوگ کی فضاء بن جاتی ہے تو اس طرح کے معاملات سے بچنا چاہیے اور زیادہ تر معاملات زمینی تنازعہ اور پیسوں کی وجہ